السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنہ یاتیہ رزکوها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاظاقہ اللہ لباس الخوف والجوع بما کانو يسنعون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتباثون کما تستیقزون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنت ابدا او لنار ابدا او قما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم معزز سامین میرے اللہ کوئی معلوم ہے کہ اس وقت کتنی دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے چونکہ یہ سارا سسٹم باہر ملک میں بھی جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے تو چند بنیادی باتیں میں ارز کروں گا عمران خان صاحب نے مجھے دعوت دی کہ آپ دعا کے لئے تشریف لائیں میری زندگی پچاس سال تبلیغ میں گزری ہے ہم سیاست میں برائراس انٹر نہیں ہیں دعائیں ہماری ہوتی ہیں اپنے پسندیدہ کے لئے لیکن انہوں نے مجھے ابھی سیاسی مقصد کے لئے نہیں بولایا تھا انہوں نے مجھے کا ملک کے لئے دعا کرنی تو میرا ملک جس قسم پرسی کا شکار ہے جیسے ہماری کشتی ڈاوانڈول ہے تو مجھے لگا کہ آج یہ جو تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ بھی ایک گواہ ہے کہ شاید آج شب قدر ہو چونکہ ہم دعوے سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ستائیس جمعہ ستائیس کی رات اور جمعہ کی رات یہ دو چیزیں بڑے پوزیٹف سائن ہیں پھر یہ تھنڈی ہوا علماء نے لکھا ہے کہ اس رات موسم متدل ہوتا ہے نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے تو اللہ کرے یہ شب قدر ہی ہو ہماری دعائیں قبول ہوں اس رات میں جو مانگا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے فرشتوں سے زمین بھر جاتی انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بے اذن ربهم من کل امر سلامنہی حتی مطلع الفجر لفظ قدر کے جتنے معنی ہیں اللہ نے اس چھوٹی سی آیت میں ان کو جمع کیا ہے قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے عظیم الشان تو اللہ تعالی نے کہا انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہم نے قرآن اتارا پھر قدر کا مطلب قیمت ہے تو لیلت القدر خیر من الف شہر اس کی قیمت کیا ہے کہ ایک رات کی بندگی ہزار مہینوں سے زیادہ ہے وہ زیادہ پھر ہر ایک کی اپنے اپنی ایفرٹ کے حساب سے ہوگی پھر قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا تنگی تو تنزل الملائکت وروح فیہا بے اذن رب بہم اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ساری زمین سکڑ جاتی ہے اتنے فرشتے اترتے ہیں جبریل بھی خاص فی کب کبت من الملائکہ بڑے مخصوص فرشتوں کے ساتھ جبریل بھی اترتے ہیں پھر قدر کا مطلب مسافت بھی ہے تو اس میں مسافت کا مانا بھی ہے کہ یہ رات کتنی مسافت کی ہے تو سلامن ہی حتی مطلع الفجر یہ رات سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سہری کا وقت ختم ہونے پر اس رات کی مسافت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو اور اللہ تعالی نے اس کو جوڑ دیا ستائیس کے ساتھ جمعے کی رات کے ساتھ تو میرے عزیزو اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا وہ پتھر کے آگے سر نہیں جو ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے اور کئی خدا بنا بیٹھے کئی بھگوان بنا بیٹھے مسلمان جاہل سے جاہل کو کہو پتھر نو سجدہ کرو کہے گا میں کوئی کافرہ ہوں کبھی نہیں کرے گا مسلمانوں کو سب سے بڑا اللہ کی ذات میں دھوکہ لگا ہے رب ہونے میں کہ پالنے والا کون ہے اس لئے اللہ کی کتنی صفات ہیں صفت سے ذات کو پہچانا جاتا ہے تارک جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے وہ بلہور میں اس کا بوڑ لگا ہوتا ہے تو آگے لکھ ڈاکٹر تارک جمیل اور مولانا تارک جمیل صفت سے ہم دونوں الگ ہو گئے میں میری پہچان اور ہو گئی ان کی پہچان اور ہو گئی اللہ کے بے شمار نام ہے صفاتی اس میں اللہ نے اپنا تعرف کس نام سے کروایا رب العالمین کہ مسلمان سب سے زیادہ اس میں دھوکہ کھائیں گے ان کو ڈرپیں کہیں اور سے نظر آئیں گے ان کو وینٹی لیٹر کہیں اور سے نظر آئیں گے اللہ کے خزانوں سے نظر نہیں آئیں گے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلُمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا كُلُّن فِي كِتَابٍ مُبِين إِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبِّ وَالْنَوَانِ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَأَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَهْجَا مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْبِتُو شَجْرَهَا آئِلَا هُمْ مَا اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمًا يَعْدِلُونَ میرا رب اتنی تسلیہیں دیتا ہے میرے بندے ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد ہے اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں میرے بندے تیرا رزق میرے ذمہ ہے تیرا رزق میرے ذمہ ہے ماں کے پیٹ میں کس نے پالا یَبْنَ آدم جَعَلْتُ لَقَ قَرَارًا فِي بَطْنِ اُمِّكَ تجھے ماں کے پیٹ میں قرار کس نے دیا اس وقت اس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی اس وقت کون تھا اور تو اکیلا تو نہیں پل رہا تھا تیرے ساتھ لاکھوں بچے پل رہے تھے کروڑوں بچے پل رہے تھے اور جانوروں مادہ کے پیٹ میں بچے پل رہے تھے کون تھا وہاں تیرے نظام تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق کس نے پہنچایا کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تجھے وہاں رزق پہنچاتا پھر لما انت امت مدت اشورک جب تیرے ماں کے پیٹ کا زمانہ ختم اوحیتو الی الملک الموکل بالارحام میں نے ایک فرشتے کو بھیجا دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کر رہی ہے اور میرا میرا رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کے آتا ہے اور تیرا کیا حال ہوتا ہے لالا کا سنن تاقتا تیرے موں میں دانت نہیں کہ کارڈ سکے ولالا کا یدن تب تش تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکے ولالا کا رجل ان تمشی تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے ارے میرے نافرمان بندے جب تو ایسا تھا کہ نہ تو بتا سکے نہ بول سکے نہ سن سکے نہ ہل سکے نہ کروڑ بدل سکے تو ادرر لکا ارقین رقی کہنے من صدی امک ینبعان لکا لبنا خالصا میں نے ماں کی گود میں دودھ کے دو چشمیں جاری کر دیئے جو تجھے تھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِ کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا یَبْنَ آدَمْ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ أَعْجَ بِخَلْقِهِنَّ میرے بندے میں نے زمین بنائی میں نے آسمان بنائی میں کوئی نہیں تھکا اَفَيُّ جِنِ غِيْفُ عَيْشٍ اسُوقُ عِلِكَ تو میں دو وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا کہ میرے خزانوں میں کم ہی آجائے یَبْنَ آدَمْ لَمْ اُتَعْلَقَ بِعْمَلِ غَدٍ فَلَا تَسَّلْنِيًا رِزْقِ غَدٍ میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا ابھی فجر کا حکم بھی نہیں دیا ٹائم نہیں ہوا میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا تو تو کل کی روٹی کے لیے کیوں آج پریشان ہو رہا ہے فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَقَيْفَ بَمَنْ عَتَعَنِي ارے پاگل میں تو نا فرمانوں کو نہیں بھولتا ہوں تو فرما برداروں کو میں کیسے بھول جاؤں گا سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے دل میں اتارنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ میں اس کے رب ہونے کا یقین ہے کہ اس زمین پتھر ہو جائے آسمان ویران ہو جائے قطرہ نہ برسائے زمین دانا نہ ہو گائے پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا اور اس کے خزانے کیا ہیں یا ابنا آدم یا عبادی میرے بندو عبادی مسلمان کافر سارے لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحِيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِیرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكْرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ اللہ تعالیٰ کہتا میرے بندو تم پہلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اور مرد اور عورت اور بوڑے اور جوان اور چھوٹے اور بڑے اور سارے تم کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور مانگو دوکھ ہم ایک ایک بات کر رہے تھے چونکہ اب یہیں مائیک پہ دو شروع ہو جائیں تو ہلگ اللہ ہو جائے گا ہک بندہ گل کرو میرے اللہ کہتا سَأَلُونِ تم سارے مانگو کٹھے مانگو کٹھے کٹھے اس وقت دنیا میں چھ ہزار دا زبانیں بولی جارہی ہیں اس وقت اس سے پہلے کتنی میٹ گئیں اس کے بعد کتنی آئیں گی اللہ کہتا سارے آ جاؤ اور اکٹھے مانگو اس میں گونگے کھڑے ہیں وہ بھی مانگو تو تیرے رب کو سننے میں دھوکہ نہیں لگے گا کہ عمران صاحب نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا اور تاریخ جمیل نے کیا کہا اور بابر صاحب نے کیا کہا تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا لا يشغلہ سمع عن سمع ولا يلہیہ قول عن قول تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا بولا اور پھر آتی تو کل انسان مسئلہ تھا پھر میں سب کا چاہت سب کو دے دوں میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو اس پر کچھ تھوڑی سی تری لگ جاتی ہے تو اتنی کمی آ جاتی کہ تری لگ جاتی ہے کترہ نہیں لگتا میرے اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی اس سے مانگو جو دے کہ خوش ہوتا ہے کسی سے جان چھڑا نہیں ہو کرزہ مانگنا شروع کر دو تمہارا نمبر ہی بلا کر دے گا کسی سے باخلاک جان چھڑا نہیں ہو تو اس سے کرزہ مانگنا شروع کر دو تمہارا نمبر بلا کر دے گا اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو جتنا مانگو گے وہ خوش ہو گا جتنا مانگو گے وہ خوش ہو گا تو مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ اور الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں رب العالمین کر پھر روٹی کے بارے میں پریشان ہو کہ ہمیں غیر کھلائیں گے ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دیکھ ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو مننے والے غلط طریقوں سے جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے تو فیل روٹی مل لی حتی لا یقال اللہ اللہ جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہ گا اللہ دھماکہ کر دے گا میرے رب کی قسم میرے نبی کی بات پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے میرے نبی کی بات مٹتی نہیں نہ جھٹلائی جاتی ہے کیوں وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے زبان میرے نبی کی ہوتی ہے بول میرے اللہ کا ہوتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دے گا مٹا دے کسی کے اللہ تو مسلم یعنی ہماری مثال ہے برات جا رہی ہو یا کوئی پانی مانگوالو برات جا رہی ہو ایک مثال دے رہا ہوں برات جا رہی ہو تو دلہ دلہ دے دے دو دے دو دے دو سیکھیں برات جا رہی ہو دلہ پوچھے نالا لنو اتھے روٹی لبے گی جتے جا رہے ہیں پھر دوسرے سے پوچھے اتھے روٹی لبے گی جتے جا رہے ہیں اللہ دے پٹھے آ تیری برکت نال دا سانو روٹی لبنی ہیں تو تو آکھی جانا روٹی لبے گی کے نہیں اللہ کی قسم ہماری برکت سے دنیا کھا رہی ہے اولا کا ربن غیری میرا رب کہتا ہے میرے سواب کوئی رب ہے اولا کا ربن غیری میرے سوا کوئی رب ہے جس نے فرون کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جس نے نمروت کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جس نے شدات کو کھلایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محبوب نبی ملا جب یہ آیت آئینا جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس دوں گا تو یہ انٹرنیشنلہ تھا ہر امت کے لئے تھا ایک پہ دس تو میرے نبی نے کہا میرے نبی کہتا ٹھیک ہے میرے مولا ٹھیک ہے لیکن میرے نبی نے کہا رب زد امتی یا اللہ یہ تو تُو نے سب کو دیا ہے میرے لئے سپیشل ہونا چاہیے تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک اپنی امت سے کہو میں ان کی نیکیوں کو کئی گنا کر کے بڑھا دوں گا دس گنا نہیں تو میرے نبی نے کہا یا اللہ ہلی گرل ٹھکی نہیں زد امتی میری امت کو اور عطا فرما اللہ نے کہا اچھا اچھا میرے معبوب آپ کی امت کی ایک سات سو کے برابر ایک سات سو کوئی دنیا میں ایسا کروار ہے کہ ایک روپے پہ سات سو روپے مل جائیں تو میرے اللہ نے کہا تیری امت کے لئے ایک پہ سات سو میں قربان جاؤں قربان جاؤں اس حبیب مصطفیٰ پر احمد مجتبا پر محمد مصطفیٰ پر محمد احمد ماہی حاشم حاشر عاقب فاتح قاتم ابو القاسم طاہا یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب یہ حاشم کے اولاد بیٹھوں میں بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن عneys بن مذر بن نذار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن اوبی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعہ بن حمدان بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام تو میرے نبی نے میرے اور آپ کے سب کے محبوب نے کہا یا اللہ اے بھی تھوڑا ہے زیادہ کر سات سو بھی تھوڑا ہے زیادہ کر میرے مولا تو اللہ نے کہا اچھا میرے محبوب انما یوفف سابرون اجرہم بغیر حساب میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا نہ یہاں حساب لوں گا نہ آگے حساب لوں گا اتنا دوں گا کیا اتھے بھی راج جوان کیا کیا بھی راج جوان تو ایک اللہ مہربان پھر ایک اللہ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سارے آپ نے کہا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی اس نے وہ دعا مانگ لی اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی میں نے چھپا لی میں اقامت کے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا جس دن جہنم کو لائے جائے گا جب وہ جہنم آئے گی تو سارے نبی سارے رسول کہیں گے نفسی 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 اسی شور میں ایک آواز غالب آئی گی ایک آہ ایک چیخ ایک پکار ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی کون ہے آج تو تارک جمیلہ اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا بیوی کو نہیں پہچان رہا یہ کون ہے تو سب کی نظریں گھومیں گی تو تواف کریں گی محمد مصطفیٰ کی جولی پھیلی ہوگی ہاتھ اٹھے ہوں گے یا لہ میری امت یا لہ میری امت یا لہ میری امت ہم تو بہت عزت والے ہیں کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے چوپڑی روٹی کھانے کا نام ازادی نہیں ہے بھائیو چوپڑی روٹی کھانے کا نام ازادی نہیں ہے اس ایک اللہ کے سامنے جو جھگ گیا وہ ازاد ہو گیا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا تو اے صلی اللہ کو ماننے والے ہیں ہمیں بھیکاری بنانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بھیکاری ہیں ہم اللہ کے فقیر ہیں اس کے در پہ فقیر ہیں میرے نبی کی زندگی میرے لئے نمونہ ہے میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دی آپ حران ہوں گے ہم کہتے ہیں یا اللہ میری علاوانی سکھی کر میری علاوانی رسک دے میرے نبی نے دعا کی اپنی اولاد کو زبا کروایا مانگ نہیں سکتے تھے حسن حسین ایک زہر میں تڑا پر آئے دیکھ رہے ہیں جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے پیر کے دن ساتھ جون اپنے اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملکات کی اور سکون سے رخصت کر دیا پھر آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگے ہیں تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی تو وہ چھ ماہ بعد انتقال کر گئی پھر آپ نے علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے یہ سب پر سکون ہوا ان کو رخصت کیا پھر حسنین کو بلایا جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ 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 حسن کو ادھر سے لیتے تھے حسن کو ادھر سے لیتے تھے حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے حسن کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے کمر سپاؤں تک علی کے مشابہ تھے حسن سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے اور کمر سپاؤں تک نبی کے مشابہ تھے اللہ فرماتے ہیں میرے دو پھول میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے جنت کے پھول ریحان تیہ میری سبز ٹہنیاں اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے لیکن جبریل اس کے بعد جبریل آگیا جبریل آگیا آکے کھڑے ہوگئے آپ نے پوچھا کیا ہوا کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے جس درواز میں موت پوچھ کے جائے تو کیا درواز ہوگا آپ نے کہا آجائے ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہو میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا اجازت ملے تو چلے جانا اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لوگے کہا جی نکال لوں تو آپ نے جبریل کو انکھیوں سے دیکھا ایسے ہم پوچھتے نہیں تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کے انتظار میں اوپر تو تیاریاں ہیں جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائیں سب تیاریاں ہیں کہ آج دو جہان کے رسول آ رہے ہیں اللہ کے حبیب آ رہے ہیں محبوب آ رہے ہیں طاہہ آ رہے ہیں یاسین آ رہے ہیں ابو القاسم آ رہے ہیں محمد آ رہے ہیں احمد آ رہے ہیں معی آ رہے ہیں رحمت للعالمین آ رہے ہیں وما ارسلنا کا الا قافت للناص آ رہے ہیں مزمل آ رہے ہیں مدثر آ رہے ہیں آج تو آسمانوں پہ ایک رکس کا سما ہے تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے ہو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے ہو تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے یہ میرے رب کی قسم میرا نبی یہ اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے ہیں اللہ کی ہمارے ساتھ کو رشتہ داری ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی کونو قردتن خاسئین دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی انہوں نے کھا اللہ نے بندر بنا دیا تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ ہیں تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کی بات سنانے آیا ہوں اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ قوم زلیل ہو جاتی ہے چاہے وہ مسلمانوں چاہے وہ غیر مسلموں جس قوم میں انصاف ہوتا ہے جس قوم میں دیانداری ہوتی ہے جس قوم میں سچائی ہوتی ہے وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی زلیل کبھی نہیں ہوں گی اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا وہ یہ کونسا ہے اے آروائی اے آروائی کی وہ لڑکی ہے نا جہانزیب پارس جہانزیب ہاں سما اچھا اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بیلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور دو منزلہ رہ کے کام ہو گیا میں نے کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی جھوٹا جھوٹ چھوڑتا زانی زنا چھوڑتا شرابی شراب چھوڑتا ڈاکو ڈاکا چھوڑتا اور ظالم ظلم چھوڑتا اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا اور بڈیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی اس نے تو تصور دیا اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں ہمیں نبی کا دامن پکڑے وغیر عزت مل ہی نہیں سکتی ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں اور میری قوم جھوٹ پہ ہو اور بددیانتی پہ ہو اور ظلم پہ ہو اور رشوت پہ ہو اور زنا پہ ہو اور شراب پہ ہو اور جوے پہ ہو اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو اور حقوق مرنے پر ہو تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے اللہ تعالیٰ میں نے ایک آیت پڑی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں میں یہاں ترجمہ کر رہیتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں غرب اللہ مثلا قریتا میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں قانت آمنتا مطمئنہ وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے بڑے امن میں تھے بڑے اتمنان میں تھے یاتیہ رزکوہا رقدن من کل مکان میں نے ان کے لئے رزک آسان کر دیا تھا اوہ زمین خزانیں اگلتی تھی آسمان پانی برساتا تھا فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ پھر وہ میرے آگے جھکنے کی وجہ شیطان کے ساتھی بن گئے اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا جھوٹ دھوکہ ملدہ بھی یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ کیا کتنے ہمارے تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیڑ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا ہے یہ عجیب بات تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی ایک اور حدیث آدھائی ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو صحابہ نے پوچھا اَوَمَنِ قِلَّةِ نَحْنَ يَوْمَ اِذِنْ يَا رَسُولَ اللَّهُ یا رَسُولَ اللَّهُ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے اَمْگَا لَا اَنتُمْ يَوْمَ اِذِنْ كَثِيرَ تم بہت زیادہ ہوگے وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءُن کا غُثَاءِ سَيْل تم بارش کے طفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اور اللہ تمہارے دلوں میں وَحَن ڈال دے گا تو صحابہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وَحَن کیا ہے کہ حُبُ الدُنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمُوتِ دنیا کے غلام بن جاؤگے دنیا کے بندے بن جاؤگے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤگے بہلا موت تو اللہ کی ملاقات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریلہ ازرائیلہ آگئی چلو جی تو وہ کہنے کے بہلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے تو وہ ازرائیل واپس گئے کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں کہا چاہ اسے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکھتا ہے تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہ جواب ہے کہا جلدی کر لے جلے مسلمانی کے لئے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت توفہ کوئی نہیں موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں ہنگر اللہ ناراض ہے پھر طبعی ہے عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے عبد الملک بن مروان پھر ولید بن عبد الملک پھر سلمان بن عبد الملک اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز عبد الملک ان کے سگے چچا تھے عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے مروان کے بیٹھے تھے تو عمر بن عبدالعزیز نے سوہ دو سال حکومت کی اور تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم پہ حکومت تھی جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لے راتا تھا اور تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو آمانت سمجھ کے استعمال کیا تو وہ انہوں نے بولایا شام کے قاضی رجا کو کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا وہ اس کی کفن کی گیرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا پھر میں نے سلمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا بلکہ سلمان کی ڈڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی ہم قبر میں اتارنے کے لئے کوئی رمال لاتا ہے کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے اور ان تینوں کا جرم کیا تھا ظالم تھے بددیانت تھے قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن یہ جتنے جج سہبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلی پوسٹ ملی ہوئی ہے ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بتایا بنایا تھا تجھے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا بھائیو آخرت بھی ہے بھائیو صرف دنیا نہیں ہے آخرت بھی ہے ٹک حرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل چھتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے الدنیا سلاست و ایام میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو کیوں حسین زبا ہوگے بہتر سمیت سولہ اہل بیت اور باقی جان نصار کیوں اتنا قیمتی خون زبا ہو گیا کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی میں آخرت کو گلے لگایا نیزوں پہ سر چڑ گئے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے چڑ گئے نیزوں پر اور یزید نے دنیا بنا لی آج تک لانت پڑ رہی ہے تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان اس کے بعد نماز کو ہی نہ چھوڑے نماز کی پابندی کریں ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے ہمارے کے پی کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے دو آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے دو آدمیوں پہ امت مسلمہ میں دو قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا ایک سود کھانے والا سود کھانے والا دینے والا نہیں کھانے والا سود لینے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا اہل ایمان میں سے زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے تو نماز پڑھو ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو اللہ نے رزق دیا ہے زکاة دو قرآن پڑھو اللہ کے واسے قرآن پڑھو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے میرا رب میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں رحمان و رحیم کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا آسان ہوں گے کر لو بڑا نفع رہے تو قرآن پڑھو نبی کی زندگی پڑھو صحابہ کی زندگی پڑھو اور قرآن کو اپنا ورد بناو تیسرا کلمہ دروش شریف اس اخفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناو اور اپنے اخلاق کو بلند کرو اپنے آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا اپنی زبان کا بول میٹھا کرو سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول اور ایک یہ بعد میں کہوں گا تو تو اپنے زبان کے بول میٹھے کرو میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں میرے نبی نے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا میٹھا بول میٹھے بول میں جادو ہے یہ ہے اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ الْسَحْرَةِ میرے نبی کا فرمانہ میٹھا بول جادو ہوتا ہے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ نے کہا اَصَبْرُ وَسْسَمَاحَا صبر کرنا اور معاف کرنا صبر کرنا اور معاف کرنا پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچا پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاق اخلاق اچھے کرو اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں جس شکل میں کر رہے ہیں اے لبہ تجھے راضی کرنا چاہتا تو پھر آپ کی شکل سیاست کی ہوگی ہے لیکن آپ کو عجر میں لے کر ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگ میں واوا کریں تو یہ اس کی دنیا داری بن جائے گی آپ سیاسی میدان میں ہیں آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے ہم غلامی سے نکلیں ہماری زنجیریں ٹوٹیں ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے نام سنا ہوا ہے دیکھی کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی قوم کو آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا تو اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے میرے پچاس سال گزر گئے میرے اس کام میں اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے آپ سارے پی ٹی آئی والے تین تین دن تبلیغ میں لگاؤ آپ کو بہت فائدہ ہوگا خان صاحب کو بھی لے جاؤ تو پانی دینا بھے پانی تو آپ دعا کرتے ہیں میرے نبی کا فرمان لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا دُعَا صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں اور میرے نبی نے فرما بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں تو دعا ہے بھیق مانگنا ہاں ہم بھیق مانگیں گے پھر غیروں سے نہیں اپنے اللہ سے مانگیں گے کیونکہ وہاں تو بھیق مانگیں تو عزت ہے دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رکشت بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ سے مانگ رہا ہے اور ایک آدمی چبکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہے ہیں کوئی پیسے دی لوڑا ہی دے ہوا تو وہ بھی چک کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتا کسی نے دسے آجائے نہیں میرا پردہ رکھا جائے کسی نے پتا نہ لگ گئے تو لوگوں سے مانگنا تو زلت ہے اللہ سے مانگنا فخر ہے میرے نبی نے ساری میرے نبی نے عرفات میں پانچ گھنٹے دعا مانگی پانچ گھنٹے دعا مانگی پانچ گھنٹے تو ہم اللہ سے مانگیں گے اس کو دکھڑا سنائیں اور دعا ہے اللہ سے باتیں کرنا اللہ کو اپنا غم سنانا اپنا دکھڑا سنانا پھر اس کو کہنا کہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر تو اچھا ٹھیک درشی پڑھ لیں اللہ ملک الحمد کما انتا اہلہو فسلی علی محمد کما انتا اہلہو وفل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل تقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتا وقینا اللہ بن نار اے شینشاہ آزم اے کل کائنات کے مالک جس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کتنے مرد اور جڑے ہیں آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں تو واحد شینشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے دنیا کے شینشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں دروازے بند کروا دیتے ہیں تو واحد شینشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھ ہیں بڑی مائیں آئے بیٹھیں ہیں بڑے باپ آئے بیٹھیں ہیں تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئے بیٹھی ہے آج ہم تجھے منانے آئے ہیں تو ہم سے روٹ کیا ہے میرے مولا یہ تھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آشب قدر ہے میرے مولا یہ جمعے کی راہ جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آشب قدر ہے تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک ہیں میرے محلہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا ہم بے بس ہو گئے ہیں ہم بٹکے ہوئے راہی ہیں ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے اے میرے محبوب اے میرے اللہ صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے تیری مدد آ جاتی تھی اب تو بتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا تیرے نبی نے میتائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا یا اللہ پوری امت ستاون ملک ستونجہ ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہے ہیں تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ بیڑ بکری زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کامتے ہیں ہماری نسل کو زبا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کامتے یا اللہ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو تو کہا آپ نہ کٹ سیں کہا وہ میرے اللہ کا حکم آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا پورے ملکوں کے سعودے ہو رہے ہیں میرے مولا عزتِ نلام ہو رہی ہیں میرے مولا اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ نہیں ہے تو کر لے یا اللہ اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آجا میرے مولا فرشتوں کو بدر بھی تو اسی اسی مہینے میں ہوا تھا فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا ہم پٹکے ہوئے ہیں مسکین بھی ہیں بھوکے بھی ہیں ستائے بھی ہوئے ہیں اور تیرے سوا ہماری لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے تو نے یہ دیس دیا تھا میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں آج انہیں اے غاب دو کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا ہم تباہ ہوئے بروباد ہوئے ہیں میرے مولا رہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ تو مربانی کر دے یا اللہ ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا تھے ہماری فریادے تیرے نبی بہت روتے تھے اپنے امت کی بری حالت دیکھ کر یا اللہ ہماری یہ فریادے اپنے نبی تک پہنچا تھے ہم بڑے پریشان ہیں ہم بڑے تباہ ہم امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا ایسی ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا تین سو سال ہو گئے ہیں دیری راتشاہ یو یہ عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی ظلم میں گم ہو گئی زنا میں گم ہو گئی سود میں گم ہو گئی قتل و غارت میں گم ہو گئی یا اللہ تُو آجا ورمالک اپنا فضل فرما دے یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بھا رہے ہیں تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں ہو سکتا ہے میں ممبر پہ وہ میرا آنسو ریا کرکو لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے ہیں وہ تجھے رونا بڑا پسند کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آجائے کسی بڑے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو کسی بڑیاں ماں کی آنسو اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آجائے کسی نیک کا کسی گونگار کا تجھے آنسو پسند بڑے ہیں یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں لکھتے ہیں کہ آنسو کا حساب اللہ خود دے گا کہ آنسو کا ایک کترہ جہنم کی سمندر بجھا دیتا ہے آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے جو علیہ کری یاد کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما امت میں امت پناہ پیدا فرما دے امت پناہ پیدا فرما دے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے آپس کی نفرتیں مٹا دے ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں ہماری امت کو غیور اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا غیور بنا غیور بنا پوری امت میں نماز کو زندہ فرما پوری امت میں زکاة کو زندہ فرما یہ سود کی لانت کو ختم فرما یہ جوے کی لانت کو ختم فرما یہ جھوٹ کی لانت کو ختم فرما یہ زنا کی لانت کو ختم فرما یہ قتل و غارت ناجائز قتل و غارت کی لانت کو ختم فرما یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح اس رشوت کو ختم فرما بے ایمانے کو ختم فرما ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں انصاف نہیں مل اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے کتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے ان کی جہدادیں بگ گئیں انہیں انصاف نہ مل یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے ایمانی بیداری نصیف فرما دے یا اللہ جو تجھے پسند ہے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت اتا فرما جو مقروض ہیں ان کے کرزے ادا کروا یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما یا اللہ کا وربڑی گھاٹی ہے اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ یا اللہ ہماری چولی بھی تو گناہ ہی گناہ ہے ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سیا سکتے چانم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برلاش نہیں کر سکتے ہمیں عرش کا سایہ دے دے اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے پر ہمیں جہنم سے بچا لے پل سرات پر گرنے سے بچا لے ہمارے ترازو کو نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیزہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا ہم سب سے راضی ہو جا اور جو بھی اس ملک کے لئے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما اور ہم سے سب سے راضی ہو جا یہ تنہیں حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ تعالیٰ النبی کریم آمین ورحمت آمین ورحمت